ہیلو جی نمستے سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوں ایک اور نئے پروڈکٹ کے ساتھ اس ویڈیو میں لے کر آیا ہوں فرینک سائن کریم یہ کریم بہت سے لوگ گورا ہونے کے لیے اپیوگ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کریم فیس کو اور بوڈی کے کسی بھی پارٹ کو گورا بناتی ہے اس کریم کو فیرنیس کریم سمجھ کر لمبے سمیہ تک اپیوگ کرتے ہیں جس کارن لوگوں کو اس کے بہت سارے سائن ڈیفیکٹس دیکھنے کو ملتے ہیں آج کی اپنی اس ویڈیو میں فرینک سائن کریم کے بارے میں پوری اور صحیح جانکاری دینے والا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا اس فرینک سائن کریم کو کس کمپنی دوارہ بنایا گیا ہے اس کی ایمار پی کتنی ہے اس میں کیا کمپوزیشن ہے اس کریم کو کون کون سے بیماریوں میں اپیوگ کیا جاتا ہے اس کے کیا سائن ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ میں کیا پریکوشن لینے چاہیے اس سے پہلے اگر آپ نبی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے جس سے ہماری آنے والی سائن ڈیو سیدھا آپ تک پہنچ سکیں چلیے اب جانتے ہیں اس فرینک سائن کریم کے بارے میں یہ کریم ایفیکسیا فرینک پرائیویٹ لیمیٹڈ کا برینڈ ہے اس کی ایمار پی 148 روپے ہے یہ 20 گرام کی ٹیوب ہے اور یہ دو سال کی ایکسپاری کے ساتھ آتی ہے یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل اسٹور پر آسانی سے مل جائے گی اس کریم میں ہائیڈرکنون 2% ہے ٹریٹینوین 0.025% ہے اور مومیٹاسون فیوریٹ 0.1% ہے اب جانتے ہیں اس کریم کو کون کون سی بیماریوں میں اپیو کیا جاتا ہے یہ فرینک سائن کریم ایکنے پیمپل کے کالے نشان چوٹ کے نشان ڈارک سپورٹس ملازمہ ہائیپر پگمنٹیشن یعنی جھائیاں رنکلز یعنی جھوریاں آدم میں اپیو کی جاتی ہے اب جانتے ہیں اس کریم کو کب کیسے اور کتنی ماترہ میں یوز کرنا ہوتا ہے اس کریم کو آپ کو رات میں سونے سے آدھا گھنٹے پہلے فیس کو ووز کرنے کے بعد چنے کے دانے کے برابر ماترہ میں لے کر فیس کی پروبلم والی جگہ پر اپنی انگلیوں سے دھیرے دھیرے رب کرنا ہے تاکہ کریم اسکین میں آسانی سے سما جائے صبح میں پھر سے چہرے کو ووش کریں اور موسیرائزر کریم کا اپیوگ کریں اگر گھر سے باہر جائیں تو سنسکرین کریم کا اپیوگ ہر دو سے تین گھنٹے کے انترال پر کرتے رہیں اس کریم کو ایک سے دو ہفتے سے زیادہ اپیوگ نہ کریں اور اس کریم کو یوز کرنے سے پہلے آپ ڈوکٹر کی سلحہ ضرور لیں اب جانتے ہیں اس کریم کے سائی ڈیفیکٹس کے بارے میں اگر آپ اس کریم کو لمبے سمیہ تک یوز کرتے ہیں تو آپ کی اسکین میں بہت سارے سائی ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں جیسے فیس پر سوائلنگ کا آنا ڈرائنیس آنا مہا سے آنا وائٹ ہیڈز ایچنگ ریڈنیس فیس پر بالوں کا اگنا فیس پر کہیں کالا کہیں پیلا ہونا اور اسکین کا پتلا ہونا آدھی آپ جانتے ہیں پریکوشن یعنی صاف دھانیوں کے بارے میں اس کریم کو اپنی اچھا سے یوز نہیں کرنا ہے اس کو یوز کرنے سے پہلے ڈوکٹر یا پھر کسی ایکسپرٹ کی سلحہ ضرور لیں اس کریم کو جتنے دن آپ کا ڈوکٹر کہے اتنے دن یوز کریں اس سے زیادہ دن یوز نہ کریں اگر آپ اس کریم کو اپنی مرجی سے یوز کر رہے ہیں تو ایک سے دو ہفتے تک ہی یوز کریں اس سے زیادہ یوز نہ کریں کیونکہ یہ کریم آپ کی اسکرین کو ڈرائی کرتی ہے اس لئے دن میں موسٹرائزر کریم کو اپیوک کریں اگر آپ اس کریم کو رات میں یوز کرتے ہیں اور دن میں آپ گھر سے باہر رہتے ہیں تو آپ سن اسکرین کا بھی یوز کریں ہر دو سے تین گھنٹے کے انترال پر سن اسکرین کسی اچھی کمپنی کا لیں جس میں ایس پی ایف فیفٹین ہونا چاہیے اگر آپ اس کریم کو یوز کر رہے ہیں تو دھوپ سے بچ کے رہیں دھوپ میں جاتے سمیں اسکرین کو کور کر کے رکھیں اگر آپ اس کریم کو لمبے ٹائم سے یوز کر رہے ہیں اور اس کو بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے دھیرے دھیرے لگانا بند کریں جیسے آپ نے آج کریم کا یوز کیا ہے تو ایک دن کا گیپ کریں پھر دو دن کا گیپ کریں پھر تین دن کا گیپ کریں پھر چار دن پانچ دن سات دن کا گیپ کرتے ہوئے دھیرے دھیرے لگانا بند کر دیں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں جن لوگوں کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے اور کمنٹ میں بتائیں ویڈیو کیسی لگی آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کریں اور ہمیں انسٹاگرام پر فولو کر لیں انسٹاگرام پر ہم گھرلو اپچار کے بارے میں بتاتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا دھنیواد اگلی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی ایک اور نئے پروڈکٹ کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیئر